ممبئی کے آزاد میدان میں بٹوہین بیئر سکشکوں کا جاری ہے دھرنا ہمارا اندولن چلائیں گے کیونکہ ہم ٹیچر ہیں اور ٹیچر بناتے ہیں ٹیچر یہاں سماج کو بناتا ہے ہم ایسا کوئی بھی گلت قدم نہیں آپ کے مادیم سے ہم بنانا چاہتے ہیں ہم لوگشاہی تطوہ سے ہی اور زور سے آواز اٹھائیں گے آزاد میدان پر آواز دیں گے لوگشاہی کی جتنے بھی آیود ہے جتنے بھی پریا سے اٹھنے کریں گے لیکن میں آپ کے مادیم سے یہاں سماج کو بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی گلت قدم نہیں بٹائیں گے لیکن زور سے آواز اٹھائیں گے اور جو سرکار اپنا کان بند کر بیٹی ہوئے ہیں ان کو سنائیں گے ضرور یہ ہماری آواز نیائک ہے آپ کو سننا پڑے گا اتنے آج ہمارے سو سے زیادہ لوگ ہی کھٹا ہوئے ہیں مہاراسترہ بر کے ہر ریزین سے لوگ آئے ہوئے ہیں ہم زیادہ لوگوں سے یہاں آئیں گے زیادہ تعداد میں آئیں گے لیکن ہم ہماری مانگے پورے کر کر ہی جائیں گے مہاراسترہ بر کے پڑھائی پڑھانے والے سکشوں کا لگ بگ ایک سو پینسک دنوں سے دھڑنا میں پردرسن جاری ہے ہم آپ کو بتاتے چلے کہ سکشا جگت کا سکشک بننے کے لیے بی ایڈ پاس ہونا آنیوارے ہوتا ہے وہیں بی ایڈ کو پڑھانے والے سکشک کئی ورسوں سے بے روزگاری کی کمار جھل رہے ہیں انہیں بیتن کے نام پر کسی طریقے کا اندان سرکار کے دورہ ان کے کالجوں کو نہیں ملتا جسے لے کر آج مہینوں سے مہاراست کے کئی جلوں سے آئے بی ایڈ سکشک مہینوں سے دھڑنا پر بیٹھے نظر آئے دیکھئے یہ رپورٹ گروہ کی جو کہا جائے مہت تو جو ہے یہ اطولنی مہت ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے وہی ہم آپ کو آج بتانا چاہیں گے دھردے اور پردرست پر بیٹھنے کے لیے گروہ ہی مجبور ہو جائے تو کہیں نہیں کہیں سرکار کی نیراسہ جنک استطی بلکل دکھائی دے رہے وہی ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے آجاد میدان یہ ہے ممبئی کے آجاد میدان میں یہاں سکچک چاہیں سکچک ہی نہیں سکچک پیدا کرتے ہیں یعنی یہ بی ایڈ کے ٹیچر ہیں جو آپ کو ہم دکھانا چاہیں گے بی ایڈ یعنی بیچلر آف ایڈیوکیشن جس کی سکچک لے کر لوگ سکچک بنتے ہیں وہی آج یہ سکچک دھردہ یوم پردرست کرنے کے لیے مجبور ہیں کیونکہ انہیں بیتن نہیں ملتا ہے تو آئیے ہم جانا چاہیں گے کیا کچھ سمسیہ ہے ان سکچکوں کا سر دھردنا یوم پردرست پر کیوں بیٹھے ہیں سب پہلے تو آپ کا بھد بھد دنیواد میں ڈاکٹر سچین گاؤتا مینگڑے لگ بھگ ہم 165 دن سے یہاں آزاد میدان پر ہمارا اندولن چلا رہے ہماری یہی مانگ ہے کہ ہمیں 100% گرانٹ الوٹ کیا جائے گورنمنٹ کی طرف سے ہماری آواج گورنمنٹ سن رہی ہے لیکن ہمارا جی آر اب تک نہیں نکلا ہے پچھلے ایک سال میں ہمارے سب کچھ انسپیکشن ہو گئے ہیں گورنمنٹ کے رولز کے حساب یہ کالیج چل رہے ہیں لیکن گورنمنٹ ایک پیسہ بھی ہمیں گرانٹ الوٹ نہیں کرتی ہے اس کالیج میں لگ بھگ 35 سال سے لوگ کام کر رہے ہیں ایک جنریشن ریٹائر ہو چکی ہے اور دوسری جنریشن ریٹائر کے کگار پر کھڑی ہوئی ہے اور آج ہماری 17 سال سے سرویس ہو گئی ہے لگ تک گورنمنٹ نے یہ ایشو پچھلے 35 سال سے سب لٹکا کے رکھا ہوا ہے ہم گورنمنٹ کو یہاں بنتی کرنا چاہتے ہیں کتنے دن تک ہم یہاں بیٹے رہے ہیں ہم دھوپ میں یہاں کھڑے ہیں بارش ہوتی رہتی ہیں کلائمیٹ چینج ہوتا جا رہا ہے ہم ٹیچر ہیں ہمارے ہاتھ سے سکھانے کا کام گورنمنٹ میں کرنا چاہیے ہم شکشک بناتے ہیں ہمارا کام شکشا کرنا ہے اور پڑھانا ہے تو گورنمنٹ نے ہماری آواز جلدی سے جلدی سننی چاہیے اور ہمیں گرانٹ دینا چاہیے یہیں ہماری مانگ ہے اور ہم گورنمنٹ کو یہاں بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں کالیج ہے بہت پرانے چوبیس نویمبر دو ہزار ایک کے پہلے سے ہی کالیج چل رہے ہیں اس کالیج سے بہت سارے ٹیچر ٹیچر بن گئے ہیں انہیں پگار سیلری ملتی ہے لیکن انس کالیج میں جو کام کر رہے ہیں ان کو ایک گورنمنٹ کے سپائی کو جو پگار ملتا ہے پیون کو وہ بھی پگار نہیں ملتا ہے لیکن گورنمنٹ ہم سے کالیٹی چاہتی ہے وی پروائیڈر کالیٹی بڑ گورنمنٹ ہیز نوٹ گیونٹ گیونٹ وی ہمبل ریکویسٹ تو دے مہاراسترہ گورنمنٹ ایمی جی ایٹ ٹیک ٹو ایکشن آن ایٹ اور ایمی جی ایر پور ہنڈر پرسن گرنٹ آف آور بی ایڈ کالیجز آواز دو دیکھا بڑے ہی دکھ بھری داستہ بیعا کیا ہے سر نے حالانکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم سجھک بناتے ہیں ان سجھکوں کو ویتن ملتا ہے لیکن ہمیں ویتن نہیں ملتا ہے یہ بڑے ہی دربھا کے پونے سٹی ہے آئیے ہم جانتے ہیں کیا کچھ کہنا ہے میڈم کیا کہنا چاہیں گی سندر میں آپ سر سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم سارے جو پرادیاپک ہے ٹیچر جو ہے وہ یہاں ممبئی میں رہنے والے ہیں ہم مہاراست کے مطلعہ یہاں جتنے بھی ہے وہ سارے باہر سے آئے ہوئے سوچو کہ جن شکشکوں کو ہم بنانے کا کام کرتے ہیں ان چھادروں کو ہم چھوڑ کر ہم یہاں اندولن کر رہے ہیں 165 دن ہو چکے ہیں اس کے باوجود بھی سرکار اس اور دھیان نہیں دے رہے ایسا نہیں ہے کہ ہم ہمارے جو کرتب بھی ہے اسے چھوڑ چکے ہیں نہیں ہم اسے بھی پورا کر کے یہاں پر اپسٹید رہتے ہیں پورا دن بیٹھتے ہیں سوبے نکلے تو شام کو یا رات میں گھر پہنچے یہاں پر کتنے درجالنا جلگاؤ کولاپور ساتارا سولاپور ناکپور یوتمار گرچی رولی اتنے دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں تو سرکار ان سب باتوں کو ان سب چیزیوں کے بارے میں کبھی سوچے گی نہیں یہ اتنا بڑا سوال ہمارے سامنے ہے کہ جیسے سر نے کہا کہ جن چھاتروں کو ہم تیار کرتے ہیں جو ہمارے ہاتھ سے ٹیچر بن کے جاتے ہیں انہیں جتنا پگار ملتا ہے اس سے ایک ٹکا دو ٹکا بھی پگار ہم لوگوں کو نہیں ملتا یہ ہمارے لیے کیا کہیں گے ہم ان سب چیزوں کو سرکار سے بنتی ہے کہ ان سب چیزوں کی وارے سرکار نے دھیان دینا چاہیے اور ہمیں شد پرتیشات انوزان دینا چاہیے بھرم آج آپ کو بیتن نہیں ملتا ہے کہیں کہیں دربھاگ پونی ستی کہی جا سکتے ہیں بڑے ہی دینی ستی کہی جا سکتے ہیں جیسا کہ آپ کے سیوگیوں نہ بھی کہا ہے کہ ہم تیار کرتے ہیں سچک انہیں بیتن ملتا ہے ہمیں نہیں ملتا ہے تو کیسا لگتا ہے کیا محسوس ہوتا ہے سب سے پہلو تو یہ کہوں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج 165 دن ہے آندولن کا اور ہم سواتنطر بھارت میں جی رہے ہیں اور ابھی سواتنطر دیوست بھی منانے والے ہیں اور ساتھ ہی شکشکوں کا دین جسے کہتے ہیں 5 سپنیمبر وہ آنے ہی والا ہے لیکن بڑے ہی بطلب دربھاگی شالی یہ بات مجھے کہنی پڑ رہی ہے کہ ہم لوگوں کی جو آرثک استثی جو گھر میں ہوتی ہے اس کا اندازہ جو ہے وہ گورنمنٹ کو نہیں ہے ہم سوویمان سے بچوں کو شکشہ دیتے ہیں پورے تن من دھن ہر چیز کی بازی لگاتے ہیں لیکن بدلے میں ہمیں کیا ملتا ہے صرف ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک لیبل ہے کہ ہم ٹیچرز ہیں لیکن گورنمنٹ یا سرکار کو بھی چاہیے کہ کہیں نہ کہیں ٹیچرز کو ایک سپورٹ جیسے آرثک ستھی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے یا اس میں سدھار لانے کے لیے ان کے ویتن میں کہیں نہ کہیں بڑھاوا دینا چاہیے جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں آج ایموشنل انٹیلیجنس کی تو جہاں ہمارا جوب سیٹسفیکشن آتا ہے ہم من سے اس کاریہ کو انجام دے رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ہمارے دل میں یہ بات ہے کہ ہمارے چھاتر جو ہمارے ذریعے پڑھائے گئے ہیں وہ ہم سے زیادہ اچھا ویتن جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں اور ہم جو ہے ان کے مقابلے میں کم ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ بات ایسی ہے جو ہمارے لیے کوئیشن مار کے ایک پرشن چن ہے کہ ہمیں کہیں کہیں نہ کہیں سدھار لانا ہے اور صرف یہ سیلیبریشن کرنے سے 5 سیپٹیمبر منانے سے یہ چیزیاں کا سمادھان نہیں ہو سکتا ہے اس کے لیے گورنمنٹ سرکار جو ہے ہماری جتنی بھی سمجھ سے آئے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے اور بیتن بنانے کے لیے اور ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے وہ انودان دینے کے لیے کوئی ایک پوزیٹیو قدم اٹھانا چاہیے تو اسی کے ساتھ مطلب آنے والا جو سیپٹیمبر ہو سکتا ہے ہم سب کے لیے جو ایک نیا پیغام اور ایک نیا میسج لے کر آئے ہیں ستمبر جو کی سچک دیوست کے روپے منائے جاتا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ آنے والا جو ستمبر ہے یہ ان کے لیے بڑا ہی سو بھاگ پرن بنے گا تو سر ایک بات اور بتائیے آج آپ ایک سو پینسٹھ دن سے بھرنے پر بیٹھیں بلکل اس بیچ میں کون کون سے لوگ آئے یعنی نیتا آستر کے لوگ جو کی راجنیتک وائٹ کولر جنہیں کہا جاتا ہے وہ کون کون سے لوگ آپ کو آئے آسواسن دینے کے لیے سر یہاں تو آزاد میدان میں بہت سارے نیتا گن آ جاتے ہیں ویروڈی پارٹی کے نیتا گن آ جاتے ہیں ان سبھی نے ہمیں ویزٹ کی ہے سبھی لوگوں نے آشواشت کیا ہے ہم سبھی کو ہمارا نیویدن وینم رتا سے پیش کرتے ہیں لیکن ہمارا جو مکھے وشے ہے وہ ہمارے شکشک آمدار جو ہے جہنت آساگار صاحب نے آسیم لیم نے بہت اچھی طرح سے پیش کیا اور جو ہمارے اچھے شکشہ منطری ہے چندرکان دادہ پاٹیل انہوں نے ایک واقعے میں ہمیں جواب دیا کہ سرکار سکاراتمک روپ سے ہے ہم یہی بنتی کرتے ہیں بار بار یہی بنتی کرتے ہیں کہ سب جو آمدار خاصدار لوگ آسیم لی کے ہیں وہ آ کر مل جاتے ہیں لیکن سبھی کو یہ بنتی ہے کہ شکشک بنانے والے جو ٹیچرز ہیں ان کے لئے آپ کتنے دن تک یہاں ایشو لٹکاتے رہیں گے تو سبھی ہم راجنیتی گناہوں کو یہی بنتی کرتے ہیں کہ جلدی سے جلدی یہاں جو مسئلہ ہے حل کیا جائے اور یہ جو شکشک آپ دیکھ رہے ہیں ان کی عمر سے آپ یہ پتا چلتا ہے کہ ان کی عمر لگ بگ ریٹائر کے کگار پر ہے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ایک جنریشن ریٹائر ہو گئی ہے اور دوسری جنریشن ریٹائر کے کگار پر ہے تو یہ گورنمنٹ کو یہ بات سمجھنی آنی چاہیے اور جو نیتاغن ہے جو ہمیں مل کر جاتے ہیں جو نیویدن سوکارتے ہیں تو ان کو ہم دوبارہ سے یہ بنتی کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری یہ جو مانگ ہے جائز ہے نائک ہے اور سمان کام سمان روپ سے ہم سرکار کو بنتی کرنا چاہتے ہیں گورنمنٹ کے لوگوں کو جتنی سینری ملتی ہے اتنی ہمیں ملنی چاہیے اور گورنمنٹ کے رول کے حسابی ہم مانگ رہے ہیں کوئی گلت کام کرنے کے لئے ہم سرکار کو نہیں کہہ رہے ہیں چوبیس نویمبر دو ہزار ایک سے پہلے جو کالیجس ہے اسٹیبلسٹ کیے گئے ہیں وہ مہاراسترہ کے پالیسی میں آ جاتے ہیں اور چوبیس نویمبر دو ہزار کے بعد میں کے جو کالیجس ہے وہ مہاراسترہ کی پالیسی کے بعد میں آ جاتے ہیں تو یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان کا مسئلہ جلدی سے جلدی حل کیا جائے ہم یہاں آواز دے رہے ہیں نیائک آواز دے رہے ہیں کہ سرکار جاگ جائے اور جلدی سے یہاں سرکار نے خود کا سنمان کرنا چاہیے اور یہ ایتھیاسک قدم ہو جائے گا کیونکہ 1974 کے بعد کسی بھی ایڈکیشن کالیج کو گرانٹ نہیں دیا گیا ہے آج یہاں موقع ہے میں ایکناچ سندے صاحب کو عجید پوار صاحب کو چندرکان دادا پاٹیل صاحب کو یہاں ہاتھ جوڑ کر بنتی کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں جو لوگ ہیں وہ اصلیت میں نیائک مانگ پر بیٹے ہوئے ہیں ان کی مانگ انہوں نے سوکار نہیں چاہیے اور ایک ایتھیاسک قدم کر کر سب کے جیون میں آنند اور اومنگ لانا چاہیے ہم شکشہ کے لئے ہمیشہ تیار ہے ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ ہم اچھے اور quality education پروائیڈ کرتے ہیں آپ ہماری satisfaction لیول کب تیار کریں گے مڈم کوئی بھی سرکار ہو کسی راج کی سرکار ہو تو سچھا پہ اور چکتسہ پہ کافی خرج کرتی ہے تو کتنا گرانٹ آپ کو ملتا ہے کیا ہے کسی نہیں اگر سرکار بی ایڈ کالیج کو گرانٹ دیتی ہے تو سرکار پہ زیادہ بوجہ نہیں کیونکہ سرکار جو بھی سیڈل کاسٹ بگر بچے ان کو سکولرشپ دیتی ہے تو وہ پیسہ بھی سرکار کے پاس جائے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ 50% سرکار کو دینا ہے راج سرکار کو اور 50% جو ہے تو UGC دیتی ہے کیونکہ یہ higher education کا policy ہے تو اس کے لئے سرکار پہ زیادہ بوجہ بھی نہیں ہے ہم لوگوں نے بہت بار یہ بجیٹ بھی پیش کیا ہے ابھی بھی ہمارے جو سنگٹ نا کے عددی ہمارے سیلری پرابلیم ایک سال میں ختم ہوگا اس سرکار کو ایسا 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 ایفیکٹ لینا نہیں ہے اس کے لئے اور دوسری بات جو میرے سب سہیوگ نہیں بولی لیکن دوسری بات یہ ہے جو گرانٹیڈ کولیج ہے وہاں کے جو پروفیسر ہے ان کی اور ہماری جو educational ہم لوگ ہم 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 رہے لیکن نو سال سے ہم لوگ ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جو رول سال ریگولیشن اگر گرانٹیڈ کولیج کو جو ہے تو وہ ہم لوگ کو ہے تو ویتن بھی چاہیے سمان کام سمان کام سمان وہ ہی ہم لوگ مانگ رہے ایک سو پیسن دین سے ہم لوگ ہم سنگٹ نا کے جو باقی کے لوگ ہیں وہ مانترہ لائے ویدھی مندر کے چکر کاٹ رہے تو مجھے لگتا ہے کہ 5 سپٹیمبر کو خالی جیسے بہل پوڑا جیسے نہ کرے سرکار ہم لوگوں کو اندودان دیکھ کے ایک روپے دیتا ہے اس کے کونسٹیٹیوشن میں کام کرنے کے لئے اب ہی جو آپ نے پڑا ہے کتنا ایک 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 مل کو جتنا مل تا اتنے میں ہم سب مہارش جیتنے 89 کالج جیسے ان کی سالری سال بھر کی ہو جاتی ہے تو اتنی مانگ ہم لوگ کر رہے مجھے لگتا ہے کہ سرکر اس بارے میں سکار اتمن دوشتی سے دیکھے اور ہم لوگوں کی جو مانگ جیل سے پوری کرے بلکل ہماری سب کام نائے بھی ہے اگر آج آپ 165 دن ہو میں اگر آپ کی مانگ پوری نہیں ہوتی ہے تو آنے والا قدم کیا رہے گا آنے والے قدم میں ہم لوگ دیم سے یہاں سماج کو بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی گلت قدم نہیں بٹائیں گے لیکن زور سے آواز اٹھائیں گے اور جو سرکار اپنا کان بند کر بیٹی ہوئے ہیں ان کو سنائیں گے ضرور یہ ہماری آواز نائک ہے آپ کو سننا پڑے گا اتنے آج ہمارے بہت بڑا یوگدان کہا جا سکتا ہے راج کی بات کی جائے یا پورے بیشو کی بات کی جائے سارے لوگ سچک ہی تیار کرتا ہے اور وہ ہی سچک بینا بیتن کا رہے جنہیں اپنے بھرن پوشن کے لیے نام ماتر بھی بیتن نہ ملے تو اس کی ستتھی کیا رہے گی آج ایک سو پیسٹ دن ہو چکے ہیں دھرنا اور پردرشن کرتے ہوئے ان سچک ہی سچک بھی تیار کرتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے تو کہیں سرکار کی ادا سنتہ دکھائی دے رہی ہے اور انہیں اس طریقے کا دھرنا اور پردرشن نہیں کرنا پڑے جائے گا نہیں توڑ پھوڑ کی ستیتی پیدا کی جائے گے میک شاہی ہمارا سیٹی نیوز ممبئی